نحمده و نصلي على رسوله الكریم آج جس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے وہ ہے ماہ ربیع الاول کے اہم تاریخی واقعات ماہ ربیع الاول وہ اسلامی تاریخ کا ایک نمائیہ مہینہ ہے ایک اہم مہینہ ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت طیبہ آپ کی حیات مبارکہ سے متعلق تین بڑے بڑے اہم ترین واقعات پیش آئے ہیں سب سے پہلا واقعہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہے عام الفیل پانس سو اکتر عیسویں کو پیر کے دن ماہ ربیع الاول میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فروز ہوئے آپ دنیا میں تشریف لائے ولادت باسعادت ہوئی اور اس موقع پر اس رات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت سارے خارق العادہ بہت سارے اہم واقعات بھی رونوما ہوئے دنیا کی جو اس وقت کی بڑی بڑی سلطنتیں تھیں بڑی بڑی طاقتیں تھیں اس زمانے کے جو بظاہر اپنے آپ کو سپر پاور کہلانے والی قوتیں تھیں ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک واضح پیغام دیا اور ان کی سلطنتوں میں اور ان کے سسٹم میں ایک زوال آیا ایک بھونچال آیا چنانچہ کسرہ جو بہت بڑی ایک طاقت تھی کسرہ ایک بہت بڑی قوت تھی اس کے ایوان میں اس رات کو زلزل آیا اور چودہ کنگرے جو دو ستونوں کے اوپر ایک کنگرہ رکھا جاتا تھا چودہ کنگرے وہ گر گئے اسی طرح مجوسیوں نے وہ فارس میں اپنا ایک آتش قدہ بنایا تھا جس کی وہ پرستش کرتے تھے اور وہ آتش قدہ ایسا تھا کہ اس میں چوبیس گھنٹے آگ جلتی تھی اور چوبیس گھنٹے آگ کی پرستش ہوتی تھی اس رات کو اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ آگ جو ہزار سالوں سے جل رہی تھی اور ہزار سالوں سے جس کی پرستش ہو رہی تھی وہ آگ بھی بجھ گئی اس طرح اور بھی بہت سارے ایسے واقعات ہوئے پوری دنیا میں جس نے یہ پیغام دیا کہ اب ایسا سورج تلو ہو چکا ہے جس کی کرنے جس کی شوائیں جس کی روشنیاں وہ تمام تر باطل کو وہ مان کر دیں گی باطل کی جتنی شان و شوقت ہے اس کو ختم کر دیں گی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں مسند احمد کی روایت ہے آپ نے ارشاد فرمایا میری والدہ نے اپنے جسم سے ایک نور نکلتے دیکھا جس سے ملک شام کے محلات روشن ہو گئے کوئی یہ بھی اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ ایک ایسا نور ایک ایسی پرنور شخصیت ایک ایسا ہدایت کا سرچشمہ وہ آج پیدا ہوا ہے دنیا میں ان کی تشریف آوری ہوئی ہے ولادت باسعادت ہوئی ہے کہ جن کا فیض اور جن کی ہدایت وہ شام تک جائے گی اور پوری دنیا کے اندر وہ نور پھیلے گا پوری دنیا کے اندر وہ ہدایت کی روشنی پھیلے گی تو یہ ایک اہم واقعہ ولادت باسعادت کا وہ پیش آیا دوسرا اہم ترین واقعہ جو آپ کے حیات طیبہ میں پیش آیا وہ ہے ہجرت مدینہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہجرت فرمائی وہ بھی ربیو الاول کے مہینے میں آپ نے دو ہجرتیں فرمائی تھی اگر ہم ویسے دیکھیں تو ہجرت حفشہ تھی جس میں آپ خود تشریف نہیں لے گئے تھے اس کے بعد پھر طائف آپ تشریف لے گئے ایک نیا میدان دعوت کا ایک نیا میدان ڈھوننے کے لئے لیکن جو مرکزی جو ہجرت تھی جس میں سارے صحابہ بھی گئے اور آپ علیہ السلام بھی گئے جس کا قرآن کریم میں جگہ جگہ مہاجرین کے زیل میں انصار کے زیل میں وہ تذکرہ موجود ہے وہ ہجرت مدینہ اور وہ بھی ربیو الاول کے مبارک مہینے میں ہوئی اور اس میں آپ علیہ السلام نے آٹھ ربیو الاول کو قوبہ میں نزول فرمایا اور مسجد قوبہ کی بنیاد رکھی اسی طرح آپ علیہ السلام نے انیس ربیو الاول کو مسجد نوی کی بنیاد رکھی اور بھی وہاں پہنچ کر آپ نے مواخات انصار اور مہاجرین کے درمیان بھائی چارگی قائم فرمائی اسی طرح آپ علیہ السلام نے مدینہ منورہ پہنچ کر مسلمانوں کا ایک الگ بازار قائم فرمایا ایک الگ اکانومی کا تصور آپ نے دیا اور بھی بہت سارے اقدامات جو حجرت مدینہ کے زیل میں ہوئے وہ ماہ ربیو الاول کے اندر ہوئے اسی طرح ایک غزوہ جس کو ہم غزوہ صفوان کہتے ہیں جس کو بدر اولہ بھی کہا جاتا ہے ایک غزوہ بدر ہے اور ایک بدر اولہ ہے وہ بھی ربیو الاول سن دو حجری میں ہوا اسی طرح آپ علیہ السلام نے ربیو الاول سن چار حجری میں یہودیوں کا ایک قبیلہ بنو نظیر تھا جو مدینہ منورہ کے اندر رہ کر سادشیں کرتا تھا مدینہ منورہ کے اندر رہ کر جس نے اہد شکنی کی آپ نے اس کو جلاوطن فرمایا اسی طرح ربیو الاول سن سات حجری میں غزوہ ذات الرقاہ ذات الرقاہ اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں مسلمانوں کے پاس پہننے کے لیے وہ جوتے نہیں تھے چپلے نہیں تھی مسلمانوں نے اپنے کپڑوں کو اپنی چادروں کو پھاڑ کر اور اس کو اپنے پیروں پر باندھا تھا چیتڑے باندھے تھے اس لیے اس غزوے کا نام ذات الرقاہ چیتڑوں والا اور پٹیوں والا وہ غزوہ رکھا گیا اسی طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رحلت ہوئی دنیا سے جو آپ نے پردہ فرمایا دنیا سے جو آپ تشریف لے گئے وہ بھی ماہ ربیو الاول کو ہوئی سن گیارہ حجری کہ آپ علیہ السلام اللہ سبحانہ وتعالی سے جا ملے رفیق اعلا سے جا ملے یہ واقعہ بھی ربیو الاول میں پیش آیا اور ربیو الاول سن گیارہ حجری ہی میں حد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو مسلمانوں کا پہلا خلیفہ وہ نامزد کیا گیا اور آپ کے ہاتھ پر تمام صحابہ متفق ہوئے اور آپ امیر المؤمنین وہ بنے یہ بھی ربیو الاول سن گیارہ حجری کا واقعہ ہے اسی طرح ربیو الاول سن بارہ حجری میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے عراق کے بہت سارے شہر وہ فتح کیے بغیر جنگ کے اسی طریقے سے اور بہت سارے واقعات ہیں اگر ہم اس کی تفصیل میں جائیں ہم بڑے بڑے واقعات کی طرف جاتے ہیں ربیو الاول آٹھ سو ستانوے ایٹ ڈائنٹی سیون حجری کو ایک نہایت کربناک واقعہ ہوا اور وہ یہ کہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے اندلس چلا گیا سقوط غرناطا جس کو ہم کہتے ہیں یہ بھی ربیو الاول کے مہینے میں ہوا اسی طرح ربیو الاول اکیس ربیو الاول نو سو تئیس حجری نائن ٹو تھری حجری اس میں جو سلطنت عثمانیہ تھی اس کے تحت مصر آ گیا مصر جو ہے وہ ان کے زیر سلطنت آ گیا یہ ایک اہم ترین واقعہ ہے اور بھی بہت سارے اہم ترین واقعات ہیں جو اسلامی تاریخ کے اعتبار سے ہیں لیکن جیسے میں نے پہلے ارز کیا کہ آپ علیہ السلام کی صیرت طیبہ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو تین اہم ترین واقعات وہ ماہ ربیو الاول میں پیش آئے جو اس ماہ کو دیگر مہینوں سے ممتاز بناتے ہیں کہ آپ کی ولاعت باسعادت بھی اسی میں ہوئی ہجرت مدینہ اور ہجرت مدینہ کے زیل میں جو واقعات ہوئے وہ بھی اسی مہینے میں ہوئے اور آپ کی جو رحلت اور دنیا سے پردہ فرما جانا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا خلیفہ بننا خلیفہ نامزد ہونا یہ واقعہ بھی ربیو الاول کے مہینے میں پیش آیا اس اعتبار سے ربیو الاول وہ دیگر تمام قمری مہینوں میں وہ ایک امتیازی حیثیت امتیازی شان رکھتا ہے لہذا مسلمانوں کو اس مہینے میں بطور خاص وہ حضور کی حیات طیبہ کا مطالعہ کرنا چاہیے حضور کی صیرت کا مطالعہ کرنا چاہیے آپ کی حیات طیبہ کو اول سے لے کر آخر تک اس نیت سے پڑھنا چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو اپنے معاملات کو اپنی معاشرت کو اپنے کاروبار کو اپنے طرز زندگی کو اپنا جتنا سسٹم ہے اس کو حضور کی صیرت کے مطابق آپ کی حیات طیبہ کے مطابق کریں گے اور آپ کو رول موڈل ہم بنائیں گے اس نیت سے پوری صیرت کا مطالعہ کرنا چاہیے اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے